کم وقت تم کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں بس تجھے اپنا خدا مانا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہاں تھا کہ ہم کسی جاہل کو پیر نہیں مانتے جسے ہم پیر مانتے ہیں اسے ہم جاہل نہیں مانتے ایک بات غور سے سنیں معاملہ اچکل کچھ ایسا فسا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یہ ہی ہو گیا کیا ہوا ہم پیر مانتے ہیں نا آپ مانتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں چراغ ہوتا ہے نا منبتی جلتی ہی اگر کوئی منبتی کو کہہ دے کہ یہ لائٹ ہے اعتراض نہیں اگر کوئی اپنے چراغ کو کہے ہالو جین ہے ہم جھگڑا نہیں کریں گے مگر کوئی شخص اگر کہے کہ میرا یہ چراغ سورج ہے تو ہم اختلاف ضرور کریں گے آپ اپنے پیر کو غوث کہ لیں کوئی اختلاف نہیں پیر کو آپ کتب کہ دے آپ کی مرضی آپ کے پاس ہوگا وہ کتب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مگر کوئی شخص اپنے پیر کو اگر پیغمبر کہے مگر تب ہم بولیں گے اگر کوئی اپنے پیر کو خدا کہہ دے تب ہم بولیں گے تو یہ ہوا کہ نہیں ہاں ہاں سن لے کچھ اشعار سن لے یو پی کے اندر ایک پیر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ظالم کھڑا تھا اس کے قدموں میں ایک شخص سجدے میں گرا اور کہا کہ رہنے دو اب راز کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو استعافہ اللہ العظیم حاجی وارث علی شاہ رحمہ اللہ کے مزار کے سامنے دیوہ شریف میں قبالی کے اندر یہ شیر پڑھا گیا مذہب میرا کافرانہ مسلک میرا جدہ ہے وارث کا میں بندہ ہوں وارث میرا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک چلیے یہ تو دور کی بات ہو گئی اب اپنے پڑوس میں ایک پیر صاحب ہیں اس پیر صاحب مریدوں کی جرمت میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے قبالی ہو رہی ہے اور قبالی کے درمیان قبال صاحب تقرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں خدا مانا میں نے تجھ کو جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا وہو اپنا خدا مانا دوسرے شہر میں کہا تم کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں بس تجھے اپنا خدا مانا جو ہوگا دیکھا جائے گا تم کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں تم کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں تجھے اپنا خدا مانا تجھے اپنا خدا مانا جائے گا دیکھا جائے کم وقت لفظ خدا کا اطلاق صرف اللہ کی ذات کے سوا کسی اور پر استعمال کرنا گفر ہے اٹھاؤ فتوہ تاج الشریعہ کو اٹھاؤ فتوہ مفتی آزم کو اٹھاؤ فتوہ امجادیہ کو اٹھاؤ فتوہ رزویہ کو اٹھاؤ فتوہ آلمگیری کو اٹھاؤ نبراز کو دنیا کو چننی مارو پھر دیکھو کہ احمد رضا السمدانی جو بات کہہ رہا ہے یہی حقیقت میں مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اور یہ امام اہل سنت آلہ حضرت کے ایک فتوہ میں نقل کر دوں فتوہ رزویہ کے اندر لکھا آلہ حضرت نے کہ حضرت کچھ لوگ اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں کیا حکم ہے امام اہل سنت آلہ حضرت سرکار یوں فرماتے ہیں کہنے والا کافر ہے اور یہ سننے کے بعد اگر پیر صاحب خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی کافر ہے اور میں کہتا ہوں جس پیر کو خدا کہا جائے اور وہ پیر اس سے منع نہ کرے اور وہ پیر جب تک کھلے آم مجمع کے سامنے آ کر تو وہ استغفار نہ کرے اس کے ہاتھ میں بیت ہونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے یہ پیر آج آج تک لوگوں نے لوگوں کا جیب لوٹا تھا آپ ایمان لٹنے پہ لگ گئے پیر کا مطلب کیا تھا خدا پانا مگر تم کب سے خدا بننے لگے خود خدا بننے لگے تمہارا کام تو خدا تک پہنچانا تھا اور سیڑھی کا کام چھت تک پہنچانا ہے سیڑھی کا کام خود کو چھت بننا نہیں ہے تو تمہارا کام تھا بارگاہ الہی تک پہنچانا مگر تم خود خدا بن گئے ہو استغفال لعظیم آپ پر توبہ لازم ہے پیر صاحب سن لے آپ پر توبہ لازم ہے جو کاموال پر رہے تھے ان پر توبہ واجب ہے اور جو سامعین رکس کر رہے تھے ڈانس کر رہے تھے مستی میں جھوم رہے تھے ان پر بھی توبہ واجب ہے تجدید ایمان ضروری ہے تجدید نکاح بھی ضروری ہے ہم حق گوئی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے